اب جس طرح پاکستان میں کام ہو رہے ہیں شیعوں کے خلاف خصوصاً اینن یہی کام یہ جو پاکستان کی جو ہے سپاہ صحابہ اس کا اصل نام ہے انجمنہ سپاہ صحابہ اے ایس ایس اور انڈیا میں جو ہے وہ ہے آر ایس ایس دونوں ایک جیسے ہیں وہ مثال کے طور پر نماز پر شور کرتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ ہمارے بطوں کی توہین ہے یہ کہتے ہیں علیہ نے ولی اللہ جو ہے وہ ہمارے بطوں کی توہین ہے وہ ہمارے بڑوں کی توہین ہے بالکل ایک رویش ہے وہی شور وہی شرابہ وہی جلسے وہی جلوس وہی قتل عام یہاں آپ دیکھیں کہ پچھلی دفعہ چند نوجوانوں کو مارا گیا ہندووں کو حتی مارا گیا کہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سندھ میں ہیں اینن وہی یہ کام کر رہے ہیں کہ کہو ہری کرشنہ ہری رام بالکل وہی رویش ہے بالکل غلط ہے یہ رویش ہے یہ باتیں ہم اس ویے سے کر رہے ہیں کہ پاکستان کے جو حالات خراب ہو رہے ہیں وہ اسی دین کے نام پر ہو رہے ہیں آپ یہ دیکھیں کہ شیعوں کے قتل کا تھا سلسلہ وہ تھا ابھی وہاں کے ایک مفتی نے کیا نام ہے اس کا اس نے انجنئر محمد علی کے خلافی فتوہ دے دیا یہ ابھی پچھلے پانچ چھے دن سے چل رہا ہے اور انعام رکھا ہے کہ اس کو جو قتل کر دے کہہ رہا ہے گورنمنٹ قتل کر رہے ہیں ورنہ کوئی مجاہد قتل کر رہے ہیں مثلا کیا دین ہے تو اس قسم کے لوگوں کو جب پاور میں لائے جائے گا تو یاد رکھیں تمام انسانیت پریشان ہوگی اور دیندار لوگ بے دین ہوں گے یاد رکھیں پاکستان میں لوگ سمجھ رہے ہیں کہ دین آئے گا نہیں وہاں ممکن ہے ایک دفعہ دین آئے اس کے بعد شدت سے لوگ ایتیس ہوں گے خصوصاً اہل سنت اس سے بچنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ سو کال دینداروں کی شدت کو روکا جائے